حضرت خیشمہ فرماتے ہیں کہ مالک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام کی مجلس میں سے ایک شخص پر آپ مالک الموت علیہ السلام نے اپنی نگاہیں ٹکائے رکھی پھر جب آپ چلے گئے تو اس آدمی نے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون تھے پھر سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ مالک الموت تھے اس آدمی نے عرض کیا میں نے انہیں ایسے دیکھا ہے جیسے وہ مجھے طلب کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے اس آدمی نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہوا پر سوار کر دیں اور مجھے ہندوستان پہنچا دیں آپ علیہ السلام نے ہوا کو طلب فرمایا اور اس شخص کو ہوا پر سوار کیا اور اسے ہندوستان پہنچا دیا اس کے بعد حضرت مالک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ہم نشین پر کیوں نظر ٹکائے ہوئے تھے بس یہ سننا تھا کہ مالک الموت نے بیان کیا کہ میں اس بات پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے تو اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنے کا حکم ملا تھا مگر یہ یہاں کیسے بیٹھا ہے بہنوں اور بھائیوں بڑا ہی سخت وقت چل رہا ہے آج اس دور میں ہم گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے شاید ہم پر عذاب نازل کر دیا بے حیائی بے حرمتی اور گناہوں کی سزا شاید ہمیں مل رہی ہے ہم گھر میں بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور عبادت کریں اور جو لوگ غریب ہیں ان پر جو پریشانی آئی ہیں ان تمام پریشانیوں کو دفع کرنے کے لیے اور ہر طرح کی وبا چاہے وہ کورونا وائرس ہو چاہے وہ ہنتا وائرس ہو اللہ کا اسم مبارک ہم ضرور پڑھیں گے یا فتح کا مطلب مشکلوں کو حل کرنے والا انشاءاللہ تعالی کوئی سخت ضرورت پیش آئے گی تو وہ اللہ ہمیں خود گھر میں بیٹھے بیٹھے پوری کر دے گا بعد نمازِ انشاء سو مرتبہ ہم اللہ کا اسم شریف یا فتح یا فتح یہ دو مرتبہ ملا کر ایک بار ہوا اس طریقے سے سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز ہم پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کوئی بھی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں اس کے اول آخر میں 11-11 مرتبہ آپ کوئی بھی درود پاک ضرور پڑھیں